بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ہوم ککنگ آج میں آپ کے ساتھ دیوالی سپیشل شکر پارے کی رسپی لے کر آئی ہوں ایک ہی طریقے سے آپ شکر پارے کی رسپی بنا کر بوب ہو چکے ہیں میں اس کے انگریڈینڈ ایک دم نئے سے لائی ہوں اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے بہت ہی زیادہ خستے اور سافٹ بنتے ہیں آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلی اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک بال رکھ لیا ہے اس میں میں ایک تک پیسی ہوئی شگر کو ایٹ کروں گی آپ کے پاس پیسی ہوئی شگر نہ ہو تو آپ اس کو مکسر جار میں ڈال کر اچھے سے گرائن کر لیں اسی کپ سے میں میجر کر کے دیڑ کپ میدہ ڈالوں گی آپ کو میں یہاں پر تپیں دکھا رہی ہوں آپ کے پاس اگر میجرین کپ ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دیڑ کپ میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا میدہ کو ہم یہاں پر اچھے سے چھان لیں گے اسی کپ سے میجر کر کے ہاف کپ میں نے یہاں پہ سوجی لی ہے ایک بڑا ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ تین لیا ہے اسی کپ سے میجر کر کے میں یہاں پر ہاف کپ گھی کو ڈالوں گی گھی کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا میل کر لیا ہے سارے گھی کو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے دیکھیں اس کی ہم مٹھی بنائیں تو اس طریقے سے میدہ ہمارا ایک ہی مٹھی میں آنا چاہیے تب ہی ہمارے شکر پارے بہت ہی خستہ بنیں گے اب میں اس میں ایک انڈے کو دالوں گی یہی وہ اسپیشل ہمارا انگریڈینٹ ہے جس سے ہم دو تیار کریں گے ایک ہے گی دوسرا ہے انڈا انہی دو چیزوں سے ہمیں یہاں پر دو کو بنانا ہے نہ ہی ہم یہاں پر پانی کا استعمال کریں گے نہ ہی ہم یہاں پر دوپ کا استعمال کریں گے انہی دو چیزوں سے ہمیں دو بنانا ہے چلیے اب ہم یہاں پر دو تیار کریں گے دو کو مکس کرتے سمیں آپ کو لگے کہ دو ہمارا یہاں پر ڈھیلا ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر سوپا میدہ ڈال کر اس کو اچھے سے گون لیں دیکھیں ہم نے یہاں پر اچھا سا دو تیار کر لیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے گون لیا ہے 10 منٹس کے لیے ہم اس کو یہاں پر ریسٹ دے دیں گے 10 منٹس ہم نے دو کو اچھے سے ریسٹ دے دیا ہے دو تو ہمارا ایک دم سافٹ ہے سوجی ایک دم سے ہماری یہاں پر ٹائٹ ہو جاتی ہے اس لیے ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی اس طریقے سے چھنک کر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ پانی نہ چھنکیں اسی طریقے سے دو بے لیں گے تو وہ کھٹ جائے گا اس لیے ایک سے دو بار آپ اسی طریقے سے پانی کو یہاں پر ڈالیں دیکھیں میں اس طریقے سے پانی میں لے پانی ہاتھ میں لے کر ڈال رہی ہوں تو آپ ہی اسی طریقے سے پانی کو ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں دو تین بار پانی شنک کر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہاف پوشن میں نے یہاں پر لے لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کر کے بیل لیں گے دیکھیں پانی ہم نے تھوڑا سا چھرکا ہے تو یہاں پر ہمارا آٹا نہیں پھٹے گا ورنہ آٹا پھٹ جائے گا یہ بیلہ نہیں جائے گا چلیے اب ہم اس کی یہاں پر کٹنگ کرتے ہیں کئی طریقے سے آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں آپ اس کو راؤن شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو اسکوائر شیپ بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو ایک خجور شیپ میں کٹ کروں گی دیکھیں اس طریقے سے ہم کٹ کریں گے تو یہ بہت آسانی سے ہمارا خجور کا شیپ بن جائے گا ایک ساتھ آپ کو کٹ کرنے میں مشکل ہے تو آپ یہاں پر ایک ایک پٹی بھی لے کر اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے یہاں پر ایک رکھ لیا ہے دیکھیں اگر آپ کو یہاں پر ایک ساتھ کرنے میں مشکل ہے تو آپ اس طریقے سے ایک کےک شیپ خجور کا بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے کا تھک ہمارا شکر پارا بننا چاہیے چلیے اب ہم اس کو یہاں پر فرائی کریں گے آئیل کو میں نے کڑائی میں دال کی گرم ہونے کے لئے رکھ لیا ہے تھوڑا سا ہم یہاں پر آٹا دال کر چک کر لیں گے آئیل ہمارا گرم ہوا ہے یا نہیں سٹوکی فلیم کو ہمیں لو پر ہی رکھ کر اس کو فرائی کرنا ہے ایک دم بہت گرم آئیل میں آپ اس کو نہ فرائی کریں دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بربلز آئیں گے تب ہم اس میں شکر پاروں کو دال کے اچھے سے فرائی کریں گے زیادہ گرم آئیل میں آپ شکر پاروں کو فرائی مرت کریں ورنہ اوپر سے تو پک جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے چلی اب ہم سارے شکر پاروں کو اس میں ڈال کر اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے چلی اب ہم سارے شکر پاروں کو جب آپ فرائی کرتے ہیں تو پانچ سے چھے منٹ کے لیے آپ اس کو تن نہ کریں وہ اسی طریقے سے پکیں گے تو خود با خود اوپر آ جائیں گے زیادہ چمچ کا آپ یہاں استعمال نہ کریں ورنہ وہ توپ جائیں گے جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو بہت سافت ہوتے ہیں پکنے کے بعد ایک دم کا کرسپی بن جاتے ہیں دیکھیں جیسے جیسے وہ پکتے جائیں گے اوپر آئیں گے اسی طریقے سے آپ دونوں سارے ڈال کر کے ان کو اچھے سے یہاں پر فرائی کریں دیکھیں ان کا کلر بہت اچھے سے یہاں پر چینج ہو چکا ہے دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اس طریقے کا کلر آنے تک ہمیں سارے شکر پاروں کو یہاں پر پکا لینا ہے چلے اب ہم سارے شکر پاروں کو یہ پلیٹ میں نکال لیں گے بچے ہوئے سارے شکر پاروں کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے دیکھیں ہمارے ایک دم خستہ اور ڈلی شیئر شکر پارے یہاں پر بن کے تیار ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے سافٹ اور کتنے خستے بنے ہیں آپ اس کو دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں ہمارے ڈلی شیئر سے شکر پارے یہاں پر بن کے تیار ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکر کرنا مد بھولیے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی